نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انخبر اور میں ہوں آپ سبھی کے ساتھ برمیچاری آشش آج بات کرتے ہیں ہجبولہ کے خجانوں کے بارے میں جس کی جانکاری اب اسرائیل کو ہو گئی ہے اور اب اسرائیل ہجبولہ کی وطیع کمر توڑنے میں لگ گیا ہے ایسے میں سوال ہے کہ خجانہ ہے کہاں اور اسرائیل کو یہ سب پتا کیسے چلا پشلے سال 7 اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل میں گھت کر حملہ کیا اور اسرائیلی ناغرکوں کو بندی بنا لیا جس کے بعد اسرائیل نے حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی گھوشنا کی تھی اور اس کے بعد سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ سنگھرس چل رہا ہے جس میں تقریباً 40,000 سے زیادہ پلستانی ناغرکوں کی جان اب تک جا چکی ہے اور وہیں اسرائیل کو بھی اس کو لے کر بہت چھتی ہوئی لیکن ان دونوں دیشوں کے سنگھرس کے بیچ سرو سے ہی ہجبولہ سکریے بنا ہوا تھا اور لگتار اسرائیل پر اٹیک کر رہا تھا اس کے بعد اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں گھس کر ہجبولہ پر گراؤنڈ آپریسن کرنا شروع کیا ساتھی کچھ دنوں بعد بھومت ساگر کی عورتے سمدری اٹیک بھی کیا اور اس کے ساتھی رازانی بیروت میں گھس کر ہجبولہ کے چیف حسن نصر اللہ کو مار گرائیا نئے چیف سیف الدین کا بھی خاتمہ کر دیا اب ایسے میں جانتے ہیں کہ اسرائیل میں ہوا کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ گراؤنڈ آپریسن کے بعد بھی ہجبولہ لگتار اسرائیل میں حملہ کر رہا تھا اور یہی نہیں اسی ہفتے میں ہجبولہ نے اسرائیل کے پردان مندری نتن یاہو کے گھر میں ڈرون اٹیک بھی کیا تھا حالانکہ اس سے کسی کو کوئی چھتی تو نہیں ہوئی لیکن کہیں نہ کہیں یہ اسرائیل کی ڈیفنس پورٹ کے لیے ایک بڑے سوالیا نسان کھڑا کرتا ہے اب جانتے ہیں اسرائیل کیوں کر رہا ہے ہجبولہ کے وقتی سنسانوں پر حملہ تو آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کے گراؤنڈ اٹیک اور ہوای حملوں کے باوجود بھی ہجبولہ کے حملوں میں کبھی نہیں آ رہی تھے اس کے سب سے بڑی بجے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہجبولہ کو ایران سے وقتی سہائتہ جو ملتی ہے وہ ہے اور ایسے میں ہجبولہ کی پاور کم نہیں ہو رہی تھی اس سے وہ ہتھیار بھی منگا رہا تھا جس کی وجہ سے میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ہجبولہ اور ہجبولہ وقتی سہائتہ کے سارے راستوں کو کاٹ رہا ہے یعنی لبنان میں بینکوں اور وقتی سنسانوں پر حملہ کر رہا ہے جس سے ہجبولہ کی وقتی کمر پوری طرح ٹوٹ جائے اور ہجبولہ ہتھیاروں کی خرید نہ کر پائیں اب ایسے میں بات کرتے ہیں کہ ہجبولہ کے پاس سے پرابط خجانوں کے بارے میں جانکاری کہاں سے ملے تو آپ کو بتا دے کہ میڈیا ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اجرائیل نے جس جگہ پر ہجبولہ کے چیف حسن نصر اللہ پر اٹیک کر کے مارا تھا اس کے نیچے ایک بنکر ہے اور اس میں کروڑوں کا سونا کرنسی موجود ہے ساتھ ہی اسرائیلی ڈیفنس پورٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لیبنان کی رازانی بیروت میں ایک اسپتال ہے جس کا نام ال سوہیل ہے اس کے نیچے ہجبولہ کا ایک سیکریٹ بنکر ہے جو ہجبولہ کا فائننسیل حب ہے آئی ڈی ایف نے بتایا کہ اس میں تقریباً پچاس کروڑ ڈالر کا سونا اور نگدی موجود ہے جس پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہجبولہ کی وطیع کمر پوری طرح ٹوٹ جائے گی میڈیا ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج کہیں نہ کہیں ہجبولہ کے کھجانے کے بارے میں جب جانکالی اسرائیل کو ہو گئی ہے تو ایسے میں کیا یدھ پر ورام لگ سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ جو کھجانہ ہے وہ کہا ہے اور کیسے اسرائیل ہجبولہ کی وطیع کمر جو ہے وہ توڑ رہا ہے تو ایسے میں ان تمام واقعے کو لے کر کے آپ کیا کچھ سوچتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں باقی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ان خبر دھنیوار